اسلام علیکم جی کیسے آپ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جی صبح صبح کا دن ہمارا سٹارٹ ہوا ہے آسمان کے ساتھ بادلوں کے ساتھ موسم آج کا بڑا ہی اچھا ہونے والا میں جا رہی ہوں دودھ اور دہی لینے ایس یوزول دیکھو آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی ویسے تو سننے میں یہ ہی آیا ہے کہ بیس تریخ تک بارشیں ہونی ہیں اور آج ماشیلا سے میرے ابداللہ کی برث ڈے بھی ہے اور جس جس نے مجھے انسٹا پہ وش کیا ہوا تھا ابداللہ کی برث ڈے کا آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کی دعاوں کا بہت شکریہ دیکھیں بوجی کے کپڑے کیسے ہی لرہے ہیں اور یہاں پہ جی ریاض اور آسیا آج چکی ہیں اور یہاں پہ ہو رہی ہے سہن کی دھولائی ساست پودوں کو بھی دیا جا رہا ہے پانی تیپا میں ہے صفائی کرند نالی بارش آجت لغدہ آج ہونا کوش انددہ چکریہ کیونکہ میں نے مہدر چیک کیا ہوا ہے آج شدید بارش کا امکان ہے اور ریاض یہاں پہ بیٹ سیٹ کو جپھا ڈالتے ہوئے جا رہی ہے جپھا ڈالتے ہوئے جا رہی تھی اور آج ہو رہی ہے سارے گھر کی بیڈنگ چینج تو مجھے یہ والی جو ہے نا بیٹ سیٹ بڑی پسان دیا تھے دیکھو پیچھے ابو جی پتانی کی دن الفون تھے لگئے جا میں ایتھے کہا رہی ہاں وائس آور پر میں نے آج وائس آور ایسے ہی چلنے دینی ہے تو یہ لیں جی یہاں پہ جو ہے کمرہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے تو میری نظر اٹھے آج اسمان تھی ہے تو دیکھو پھر آج باندھا کی ہے تو یہاں پہ سہن دھول گیا ہے اور وائپر لگ رہا ہے اور جیسے ہی وائپر ختم ہوا ساتھ ہی کنیاں پڑھنی شروع ہو گئی ہونے لگی ہے بارش فیصلہ باد کی طرف سے آ رہے ہیں بادل دیکھیں ذرا ہونے کوئی نگلتا گھر سے باہر پٹرول کی وجہ سے اور زمانے سان آنجی اب پوچھے دے دیا ہوئے دے دیا ہوئے سیرپ اور بادل کرمڈ rip ڈیجو یو منابئی طور پر رہن کی طرف سے رہا ہے سمیں دیمیں تو دیکھیں رہا ہے باکر کیجو چیک کرتے بارش تیز ہو رہی ہے خوشی بارش جائے اور بائش جائے سادیہ آگیا سادیہ ٹھیکس کے سادیہ تیزس چار چار کرسی آدھے چار کرسی آدھے یہ دیکھیں جی آج پھر چوہاں اور آج ریاز پکڑے گی ریاز زندہ باد ریاز پکڑتی ہے سی چوہے کو ابو کہتے ہیں آج چوہے کا ریاز کا مقابل ہے آسیاں بھی اندر ہیے دیکھو آج چوہے آہ دروازہ بند آج چوہے آہ دیکھو آہ دیکھو آہ دیکھو آہ جو دنیاں پھارلنیاں تو اسی نی اندر جاناں باس ایڈرآ جو ایڈر آجو ایڈرآ جو دروادا نہیں کھولنا اپنی تورا کھولی در ایڈرآ نہیں 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 تو سی دیدر ہو مرد مرد Angi آہو ایڈا اس کے دی آرے رو ایڈا کھوچتے لگا یہاں ہے ہم کر دیا نہیں پڑے ملے گا آج انام اس چوہے کے سر پہ سر پہ ایک لاکھ کئی نام دا ایک لاکھ کھ آج تینو نام ملے گا سر پہ ایک لاکھ کھ ہی نہیں کھ کچھتے ہیں انکتے ہیں کٹے ہیں انکتے ہیں مار کھانے کے پاوجود بھاگ گیا یہاں پہ یہ دیکھو یہاہ اس نے حادت خراب دیا کچھن کی یہاں نے کپڑے جن رہ دیتے ہیں کپڑیاں میں چومی نہیں کلانا جانا ہوں ایک ہی ایک نہیں جاں نکھا دی گنے اور میں آئی جی یہاں پہ ناشتہ لینے کے لیے جب بارش رکھی تو ناشتہ سی آج کیتا گیارہ وجہ یہاں سے میں نے لیے چنے ساتھ میں رائتا اور ساتھ میں تھے کوفتے انڈے اور ساتھ میں تھے کون سے نان روغنی نان ہم یہ دیکھیں جی کوستے انڈے اور چنے آج یہ ناشتہ کریں گے ہم ساتھ میں دو روغنی نان ہے دو علو والے نان ہے اور دو سادہ نان ہے دیکھو یہ دیکھو دو علو والے نان یہ ہے روغنی نان اور یہ ہے ساتھا نان صحیح ہے چل اور یہ ہے چٹنی چٹنی بھی میں نکالتے ہوں اٹھایا تھا تو یہ تھا جی رائتا رائتا بھی ڈالتے میں سے ناشتے تھا مزا بھی جتھے بناندے نے اتھے بیع کے کھاندہ باہری پر اتھے بیع نہیں یہ سبھا سبھا ناشتہ کی ہے چل اور چل رہی ہے اور یہ سبھا سبھا ناشتہ کی ہے پہلے تھے انہوں نے بند کر دی ہوا ہے شہر دوچی ہوتے ہیں اس کو مشکل بھی سپلیٹا ہوں اس کے ساتھ میں ناشتہ پڑھے تو آج کا موسم بڑا خوش گوا رہا ہے سبھا سبھا ماشاءاللہ کافی باریش ہوئی ہے ابھی پھر بادل آ رہے ہیں کی پین پاہوں کی پان پاہ لگیش پی پی پاپا چل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آج عبداللہ کی برث ڈے ہے تو اداس بھی ہوں پر کوئی نہیں انشاءاللہ بڑیاں سالگران گیاں کٹھے منائیں گے انشاءاللہ خیر سے تو میں جا رہی ہوں زیرا ابو جی کے لیے سامنی دکان سے سیون اپ لے کے لیے انہاں بہت زیادہ سکت ہوا پڑا ان کا تو وہ تھوڑا سا اس پہ لیمن چوڑ کے اور سا پہ تھوڑا سا سالٹ ڈال کے نا تو پھر ان کو میں دے دوں میں یہاں ہی ہوئی تھی شوپنگ کے لیے ساری چیزیں وغیرہ لیے یہاں سے جوس وغیرہ لیے اپنے لیے میں نے ناس پان مسالہ لیے جو کہ مجھے بڑی پسند ہے اور آگے میں کچھ کلپ شیئر کروں گی دللہ کی برث ڈے کے دللہ کی برث ڈے تھی ماشاءاللہ جو کہ یوکے میں منائی گی اور میں نے بڑا مس کیا سب کو تو خیر میں جب جاؤں گے انشاءاللہ خیر سے تو جا کے میں پھر سے سالیبریٹ کروں کبھر حالے ہیں ہم منزز شرکتا ہے ہم منززی بیدي کوئی ہم منزززززاز میں کچھ شیفت کچھ بیس پاک یای ہم منززززززززززززا صاحبہ تو مشکل ہے آپ ہمیں سلمید ٹھو 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 اس ٹھو 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 ٹھے ٹھو ٹھے ایک نکھو ٹھے ٹھے اکنی مشکل ہے اپنی کچھ اپنی کنی اس پر دوس کی ماشا اللہ اپنی کنی آپ چھینٹ میرے کیا نہیں ایسا 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 مجھگو حیتا ایسا چلو دکھاؤ تو سیکھا ہے لو شوئے انہوں کو دکھاؤ کیا ہے انہوں ہاں ہاں دون کبھیا فیصلی میں چکے پیکچر سمائل اور یہاں پیچے پاؤں دوے جا رہے تھے کافی خراب ہو گیا یہ جوتے پہنتے ہیں دوے پہنک ٹین ہو گیا جہاں سے پہنک بنزا ہے وہاں سے پہنکا اور کلر ہو گیا اور انگلیاں بھی جو ہیں ان کا بھی کلر خراب ہو گیا میں جاں سے کہے لے وہاں پانی میں چیسی پی ہوندے تو پھر ان کو مل کر ساف کرتے ہیں ہے نوڑی نال رنگی پڑھ گیا ہاں وہ پکیاں ہو گیا ہاں ہاں تیرہاں ڈکیاں ٹھو گیا یہ ساڑ گیا تو بس آپ دیکھ لیں ایج کے ساتھ ساتھ انسان کیسے اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے ایسا ڈے ہو ہی ابو جی نے جنہ نے روز ڈے لی نانا ہندہ سی اور اپنے ہاتھوں پیروں پر کریم لگانی کپڑوں کا اتنا دھیان رکھتے تھے مطلب کہ ایک چھوٹ جو تھا نا وہ ایک دن پینا تو اگلے دن وہ دھونے کے لیے دے دیتے ہوتے تھے پر اب کہہ کہہ کہ ان کو کہنا پڑتا ہے چلیں کپڑے چینج کر لیں ابو جی نہ ہالیں وہ پتہ نہیں تھا جانے نہیں ہیں انہوں نے بڑا مشکل لگتا ہے وہ بڑا ایسے بہانیں مجھے لگاتے ہیں اچھا میں اٹھتا ہوں میں کرتا ہوں پھر مجھے زبردست ہی کہنا پڑتا ہے کہ نہیں اب اٹھ جائے اب جو ہے نا شام کا ٹائم ہونے والا ہے صبح صبح بہت روٹین تھی ان کے نا آنے کی تو ابو جی ماشلا بڑے خوش ہو رہے تھے کہتے تھے کہ تیسونے تو میرے پیارتو تینے بڑی انہوں نے مجھے دعائیں دی پڑی Poisیمٰ کو مجھے بچوں کو تو مجھے ایک دلی سکون ہے کہ مجھے ٹائم ملا اپنے باپ کے ساتھ مجھے اپنے باپ کی خدمت کرسکئی اور مجھے یہ گلت نہیں رہ گا کہ میں گئی نہیںubsہ خمسسے ٹائم نہیں ہوا اس طرح نہیں میں 68 پہ ساری اپنی اممی کے حوالے سے مجھے یہ ہے کہ ہمیں موقع نہ ملا ہمیں ٹائم نہیں ملا جس طرح ابو جی کے ساتھ ہے نا ہمیں اپنی اممی جی کے ساتھ اس طرح ٹائم نہیں ملا تو اس چیز کا مجھے ہے کافی زیادہ تو میں نے جانا تھا جی بزار کسی کام کے لیے تے اببو جی بیٹھے سن بار تھے میں نے کہا میں بھی آج تیرے نال چلنا ہے میں نے کہا چلو آجو تو کہتے ہیں ہاں اسی طرح نا میری جو ہے نا شہر کی سیر ہو جاتی ہے ان کو اچھا لگتا تھوڑا رکشے میں میرے ساتھ پھر ٹور لیتے ہیں نا تو موسم بھی اچھا تھا تو بس راستے میں چیزیں دیکھتے جا رہے تھے اور ساتھ کہتے جا رہے تھے بڑا راش ہو گیا ہے بڑی جڑی ہے نا آبادی ہوگی ہے ادروی ادروی بڑے خوش ہو رہے تھے سڑکے بن رہی ہیں سڑکوں کو دیکھے خوش ہو رہے تھے کہتے ہیں سڑکاں پڑی ہاں فرس کلاس ہو جانی ہے اور میں نے جی یہ والا گرین سوٹ پہنا ہوا ہے آج اور میرے پاس یہ تین رہ گئے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو مجھے انسٹا پہ آپ کو انٹیکٹ کریں ہی ناس ڈوڑ جی پہ ٹھیک ہے تو لیمیٹیڈ سٹوک ہے یہ میرے پاس اور بڑا ہی پیارا کلر ہے بڑا فریش لگ رہا ہے ماشاء اللہ کہنا ہوں اور میں نے آپ سب سے کہنا تھا کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں میرے فولورز جو نے مجھے بھی ریسنٹلی فولو کیا ہے اگر ان کو ٹیپ ٹیپ سینڈ اپ کا ہے اور یو اے سے بھی اور اگر میرے نام کا کوٹ یوز کریں گے ہی نا ٹین کا تو فرس ٹائم سینڈر کو ٹین پاؤنڈ ٹونٹی ڈالر ٹین یورو اور فیفٹی درمز کا جو بونس ملے گا بہت ہی ایزی اور کوئی کیپ ہے کوئی ٹرانزیکشن فی نہیں ہے جلدی سے جائیں اور جا کے ٹیپ ٹیپ سینڈ اپ کو ڈاؤنڈوڈ کریں اور ہی نا ٹین کا کوٹ لازمی ایزی کیجئے گا ٹھیک ہے بو جی کہہ رہے ہیں سوٹ بڑا ودی ہے ہون پایا ہی میں کہا ہاں جی اینا رانگسو نے نا بھئی نال دفی اینے نال دا آہا بڑا ودی ہے لاغ دانے پایا ہے ماشاء اللہ کیا کھا رہے ہیں آہے ہی بڑی مزیدی چیز جی کھا لو یہ واتف جب میں آجاری ہوں جی بزار فروٹ لینے کے لیے فروٹ چاٹ بنانی ہے ہم نے تمہیں کہا چل کے تو فروٹ لیا دیکھو میں نے کتنا اچھا سوٹ پینے ہوئے ابھی دکھاتی ہوں فول ٹھائر جو اور میں نے آپ کو پہلے اسی ویلوگ میں پتایا تھا کہ یہ میرے پاس سوٹ آویلیبل ہے پر جب میں انسٹا پہ لائیو گئی آج تو یہ میرے وہیں پہ بک ہوگے اور سولڈ ہوگے تو یہ والے سوٹ جو ہیں اب یہ میرے پاس آویلیبل نہیں ہے اور یہاں سے جی ہم نے لینا ہے فروٹ مٹھے بڑی شاندار آئے سن مٹھے میں نے یہاں سے لیے آڑو لیے گریپس لیے اور کیا لیا تھا سیپ تو مٹھوں کو چنگی طرح ٹھنڈا کر کے تھوڑا نمک لگا کھائیں بڑی مزیگ لگتے ہیں تو بس فروٹ لے کے اب میں جا رہی ہوں گھر تو بس آج تا دن جڑے نا با سین جی میرا لانگ گیا علینا کہ میں بڑا مس کر رہی ہوں بڑی اس کا مجھے بڑی کمپنی تھی اس کے ساتھ بڑا مزا آتا تھا تو یہاں دیکھو ایک آنٹی کھڑے سن بلکل میں نے لگا جن میرے امی نے اور یہاں سے جی ہم نے لیے گولے اور یہ جو گولے تھے نا یہ علینا بچاری نے کھانا تھا تو بس گھرہ آ کے پھر میں ابو جی کے ساتھ کر رہی تھی سین میں وہ کہتے ہیں ابو جی نا میرے سوٹ تو بڑے امپریس ہو رہی سن آج تو ان کو پتہ ہے کہ میں کپڑوں کا کام کرتی ہوں میں کپڑے سیل کرتی ہوں تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو تم نے خود پہنا ہوئے یہ کسی نے خرید ہے سوٹ تم نے یہ والے بیچے ہیں تو میں کہا ہاں جی ابو جی ہمیں کو پیسن پیانا آج ماشاءاللہ سارے جڑے نا اووی کے لیے نے تو بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تمہارے کام کاروبار میں برکت ڈالیں اور تم اسی طرح جو ہے نا آؤ اور یہاں پہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ کے اسی طرح اپنی دکان لگایا کرو تو وہ جو میں نے کپڑے اندر رکھے ہوتے ہیں جب میں بیٹھ پہ دکھا رہی ہوتے ہیں رکھے آپ لوگوں کو لائف پہ تو ابو جی آکے مجھے کہتے ہیں تو دکان لائی ہے تو بڑے راضی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری رزق میں اضافہ کرے اللہ تمہارے کام میں دن دگنی راج چگنی تمہیں ترکی ہو پڑی دعائیں ملتی ہیں ماشاءاللہ سارے ہے کہ اللہ coisas کی اسیے ہے کہ پہنو کیا کے پہنو کیا ہے ہےerin vague лич یاد رکھوں ترکی ہو ہاں ہو کوشی کہ دیکھو ترکی ہوتے ہیں کہ کماؤں تitzer 분� میرے پچھے ہے وری جان پچھے ہے mıھاں میرا باندھا تو میرا نے میرے بیں جان پچھے طالب دوانے کٹی توٹ اور ناں سے ناں سے onselshاخر نہیں قل ریٹھا نہیں ہے آپ کے單ی Auto سارے جہائے لے کیا تو اسے کوشی بڑے ہیں ماشاعتا ہمارے ساتھ جائیں گے آپ موسیقی ودائن کے مجلسے تیم ہوجود ہے اور چوہ کا مجھے پاتے ہیں.. ڈائن کے مجھے.. ڈائن کے مجھے.. مجھے..ürے.. یہاں ہے جو اللہ یہ دیکھائے چوہ کو مار پڑے دی چوہ کا مر چکا ہے ایوہے کہ اندر ہے جوتی ٹوٹے ہوتے ہیں سا دی باز کرو با جی ایوہے کہ 구 کو نو کے اس مار لیندر جی چوہ پڑے آگیا ہے چوہ کو مار چڑے آگیا ہے مار ایتھے آیا نا پہلا کچندہ دروازہ باندے سی او تھو دوڑ دا گیا فریزر دے پیچھے او تھو پھڑیا ہوئی ایسی کپڑا تو انچہ دیا دروازہ دے تھلے او بیکھا جوتیاں مار مار کے مار دیتا ہے آہو آہو شیر مار رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہے چوہا بجی لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ریاض لائی آج کڑی واہ ریاض چھا گئی ہو تو شام کو جی جب ریاض آئی کڑی لے کے تو ریاض کی ایک آنکھ اتنی ریڈ ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تو یہ ڈروپس تھے کہتی باجی میری آنکھ میں ڈال دیں تو یہ مجھے پہلے پتہ نہیں چلا عجیب طرح اندرسان دروپس جڑے میں پریس ہون والے تو وہ جی میں نے ڈال دیا اس کی آنکھ میں میں نے کہا تم نہ پھوڑی دیر ریسٹ کرو آرام کرو آنکھ تم نے ابھی نہیں کھولنی اور کل تم نے کام پہ بھی نہیں آنا کیونکہ میں نے سنے کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے آنکھوں کی تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ پھر کسی اور کو بھی نہ ہو جائے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں میں ہی نہ کیچ کرلوں پر کوئی نہیں میں اللہ دا نام لے کے دوائی ہو دی آکھوچ پا دیتی اور یہاں پہ دیکھیں سات بجرے ہیں اور ہم نے یکنی نکالی ہوئی تھی جی لیم کی اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پلاو میرا بڑا ہی دل کردہ پیاسی آج پلاو بناتے اور سات بجے میں نے یہ بنانا شروع کیا اور پڑا ہی مزے کا بنا تھا کدو گوشت بھی پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے تو ابو جی کو ساتھ جو ہے نا چاولوں کے میں وہ ڈال دوں گی تھوڑا سا سالن اور جو ہے تھوڑا سا سیلڈ یہ میں نے پلیٹ میں اس طرح سے ڈال دیا اور اب کھانا جا رہا ہے ابو جی کے پاس کدو گوشت بھی پکایا ہاں سی اور آج میں نے بنایا ہے لیم کا پلاو کھائیں اور بتائیں کھائیں ہاں جی اپلاو ہے اور آج میرا بڑا دل کیا پلاو کھانے کو تو میں نے کہا جلتے ہیں اور پلاو پکاتے ہیں اور ابو جی کو بھی آج پلاو ہوں گے موسم اب تھنڈا ہو گیا نا تو اب دل کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے کو بریانی پلاو جب گرمی تھی نا اندھو تو میں نے پوکھینی سے لاغ دی بس آدھی روٹی کھالی بس پوری روٹی میں تھی کھائی جاتی اور لینہ تو اتنی بڑی بڑی روٹیاں پکاتی تھی کہ میں کینڈی ساں کوشنا پوچھو میں انہوں کینڈی ساں اٹی او اٹی روٹی میں انترالہ دا بتا نہیں میں کہ نیا سالہ تو روٹی کھان دی پہ ہیں موکتی بھی روٹی اٹی او اٹی پہ کھان دی سا جے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولوگ جس کو ہم یہی پہ ختم کریں گے تو پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ کو کل کے ولوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ